مہترم ناظرین ہمارے اس پروگرام صیرت صحابہ میں ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے ناظرین کیا آپ جاننا چاہیں گے اس صحابی کی صیرت کو جن کی موت کے اوپر اللہ تبارک پتالہ کا عرش ہل گیا کیا آپ جاننا چاہیں گے اس صحابی کی صیرت کو جن کے جنازے کو فرشتوں نے اٹھایا کیا آپ جاننا چاہیں گے اس عظیم صحابی کے بارے میں جن صحابی کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جنت میں ان کے رومال دیکھیں جی ہاں آج ہم آپ کے سامنے گفتگو کرنا چاہتے ہیں حضرت سعید بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو اپنے قبیلے کے انصار کے ایک بہت ہی اہم اور بہت ہی خاص انسان ہیں بلکہ یہ کہا جائے کہ اپنے قبیلے کے یہ سردار ہیں اور انصار کے اکثر لوگ ان کی وجہ سے ایمان لائے تو غلط نہیں ہوگا آئیے سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حضرت سعید بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان کیسے لائے اسلام کی دولت ان کو کیسے نصیب ہوئی حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ کے مشہور قبیل عوض سے ان کا تعلق ہے اور ان کے خاندان کا نام ہے بنو عبدالعشحل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے انصاریوں کے بیچ میں دعوت و تبلیغ کا کام کرنے کے لیے آپ نے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا تھا جن کی صیرت ہم آپ کے سامنے بیان کر چکے ہیں حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت اسعد بن زرارہ کے ساتھ ایک مرتبہ ایک باغ میں جاتے ہیں اور وہاں پر دین اور ایمان کی باتیں ہو رہی ہیں وہاں سے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ہوتا ہے اور حضرت سعد بن معاذ کے ساتھ ایک دوسرے انسان ہے جن کا نام ہے عسید بن حسیر حضرت سعد بن معاذ حضرت عسید بن حسیر سے کہتے ہیں کہ ارے یار یہ کیا معاملہ ہے تمہارے باپ کا نقصان ہو لا ابن لگ تمہارے باپ مر جائیں یہ کیا ہو رہا ہے یہ بتاؤ کہ ہمارے مدینہ میں آکے لوگ ہمارے کمزور لوگوں کو بے وقوب بنا رہے ہیں ایک نیا مذہب پھیلا رہے ہیں اور تم بیٹھے تماشا دیکھ رہے ہو اے عسید بن حسیر اگر یہ عسید بن زرارہ میرے خالہ ذات بھائی نہ ہوتے اگر ان کے ساتھ میری رشتہ داری نہ ہوتی تو میں ضرور ان کو ان کی حرکت سے منع کرتا لیکن اگر تم کر سکتے ہو تو ابھی جاؤ اور ان لوگوں کو سمجھا کر ان کو یہاں سے بھگاؤ کہ یہ کیا کر رہے ہیں یہ ہمارے شہر میں آکے ہمارے گھروں میں گھس کے کمزور لوگوں کو بے وقوب بنا رہے ہیں حضرت عسید بن حزیر کا پارہ چڑ گیا انہوں نے ہاتھ میں ایک نیزہ لیا ایک ہتھیار لیا اور چل پڑے جب یہ آنے لگے دور سے تو حضرت عسید بن زرارہ نے ان کو دیکھ کر دھیرے سے حضرت عسید بن عمر کے کان میں کہا کہ یہ جو صاحب آ رہے ہیں ان کا نام عسید بن حزیر ہے اگر تم نے ان کو اسلام سمجھا دیا اگر تمہاری تبلیغ سے انہوں نے اسلام قبول کر لیا تو ان کے پورے قبیلے اور خاندان کو سمالنا بہت آسان ہو جائے گا حضرت عسید بن حزیر وہاں پر پہنچے اور ان لوگوں کو ڈانٹنے فٹ کرنے لگے برا بھلا کہنے لگے کہ تم لوگ کیا کر رہے ہو یہاں پر ہمارے گمزور لوگوں کو تم بے وقوب بنا رہے ہو تم ان حرکتوں سے باز آ جاؤ یہاں سے چلے جاؤ حضرت مصب ابن عمیر نے کہا کہ بھائی صاحب اگر آپ کے پاس وقت ہو تو تھوڑی دیر ہمارے ساتھ بیٹھئے ہم آپ کو اپنی بات بتاتے ہیں اگر آپ کو ہماری بات صحیح لگے تو آپ قبول کیجئے اگر ہماری بات بری لگے آپ بتا دیجئے ہم اپنی بات سے باز آ جائیں گے حضرت عسید بن حزیر نے کہا بات تو تمہاری ٹھیک ہے تم صحیح بات بول رہے ہو انہوں نے اپنے ہتیار کو وہی زمین پر گاڑ دیا اور بیٹھ گئے حضرت مصب ابن عمیر رضی اللہ عنہ ان کو پہلے اسلام کی دعوت دیتے ہیں اور اس کے بعد انہیں قرآن کریم کی تلاوت کر کے سناتے ہیں قرآن کریم اللہ کا کلام ہے اس کا ایجاز لوگوں کے دلوں کو موہ لیتا ہے حضرت عسید بن حزیر نے جب قرآن کو سنا تو تعریف کرنے لگے بولے کہ کتنا بہترین اور کتنا خوبصورت کلام ہے یہ بتاؤ کہ تمہارے دین میں داخل ہونے کا طریقہ کیا ہے حضرت مصب ابن عمیر نے خوشی خوشی ان کو بتایا کہ آپ غسل کر کے آئیے اور میں آپ کو کلمہ پڑھا دیتا ہوں حضرت عسید بن حزیر غسل کرتے ہیں اور اسلام قبول کر لیتے ہیں ناظرین کرام جب یہ اسلام قبول کر کے واپس جانے لگتے ہیں اور دور سے حضرت عسید بن معاز ان کو دیکھتے ہیں تو سمجھ جاتے ہیں کہ ان کا چہرہ بدلہ بدلہ ہے جاتے ہوئے چہرے پر کچھ اور رنگ تھا آتے ہوئے کچھ اور رنگ ہے لیکن حضرت عسید بن حزیر نے اپنے ایمان کو چھپا لیا حضرت عسید بن معاز نے پوچھا کہ کیا ہوا انہوں نے کہا ارے ہوا کچھ نہیں میں نے تو ان لوگوں کو سمجھا بجا دیا وہ میری بات ماننے کے لئے تیار ہیں لیکن تمہارا جو خالہ ذات بھائی ہے جس کا نام عسید بن زرارہ ہے اس کے اوپر بنو حارسہ نے تم سے بدلہ لینے کے لئے حملہ کرنے کا ارادہ کیا ہے حضرت عسید بن معاز کی غیرت جوش میں آگئی کہ میرے رشتدار پر حملہ وہ فوراں وہاں سے ہتھیار لے کر چل پڑے لیکن جب پہنچے تو دیکھا کہ عسید بن زرارہ اور حضرت عسید بن عمیر دونوں اتمنان سے بیٹھے ہیں وہ سمجھ گئے کہ دراصل حضرت عسید بن حزیر یہ چاہتے تھے کہ عسید بن معاز بھی حضرت عسید بن عمیر کی باتوں کو سنیں اسلام کی باتوں کو سنیں اور اس کے بعد کوئی ڈیسیزن لیں حضرت عسید بن معاز نے بھی وہی لبو لہجہ اور وہی طریقہ اپنایا پہلے ان لوگوں کو برا بھلا کہا اور کہا کہ تم لوگ بے وقوب بنانا چھوڑ دو یہاں سے چلے جاؤ حضرت عسید بن عمیر نے اپنا دعوت و تبلیغ کا وہی بہترین انداز اپنایا اور کہا کہ آپ بیٹھ کر ہماری باتیں سنیئے اگر ہماری باتیں معقول ہوں لوجیکل ہوں آپ کو سمجھ میں آئیں آپ تسلیم کیجئے اگر آپ کو بری لگیں ہم چھوڑ دیں گے اپنی بات حضرت عسید بن معاز بیٹھ گئے حضرت عسید بن عمیر نے ان کو اسلام کی تبلیغ کی ان کو اسلام کے بارے میں بتایا قرآن کریم کی تلاوت کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے سینے کو ہدایت کے لئے کھول دیا اور یہ اقرار کر کے دائرہ اسلام میں حضرت عسید بن معاز داخل ہو جاتے ہیں ناظرین کرام حضرت عسید بن معاز کا اسلام قبول کرنا یہ انساری صحابے کرام کے لئے بہت بڑی دولت تھی حضرت عسید بن معاز اپنے خاندان میں اپنے قبیلے میں بنو عبداللہ شل میں واپس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میرا حرام ہے کسی بھی مرد اور عورت سے بات کرنا پورے قبیلے میں جب تک کہ تم لوگ محمد الرسول اللہ کے دین میں داخل نہ ہو جاؤ اس کے بعد دھیرے دھیرے ان کا پورا قبیلہ اسلام لے آیا اور اس کے بعد حضرت مصاب بن عمیر حضرت عسید بن زرارہ اور ان صحابے کرام کی کوششوں سے انسار کا کوئی ایک گھر نہیں تھا جس گھر میں کوئی ایک دو لوگ اسلام نہ لے آئے ہوں محترم ناظرین کرام حضرت عسید بن معاز اسلام لانے کے بعد اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لئے بیچین ہو گئے یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی کو مدینہ آنے کی اجازت دی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آتے ہیں حضرت عسید بن معاز اپنا زیادہ تر وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزارتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت ہے غزوے بدر کا موقع آتا ہے اور آپ جانتے ہیں اگر آپ نے غزوے بدر کے بارے میں پڑا ہوگا سنا ہوگا تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ غزوے بدر کا فیصلہ اچانک ہوا تھا پہلے یہ تیہ ہوا تھا کہ ہمیں قریش کا جو قافلہ آ رہا ہے ملک شام سے ہمیں اس قافلے کو حاصل کرنا ہے اس قافلے میں جو مال آ رہا ہے ہمیں اس مال کو حاصل کرنا ہے ہمارے اوپر ان لوگوں نے ظلم کر کے ہمیں ستایا ہے ہم ان کے مال کو قبضے میں لیں گے لیکن بعد میں اللہ تبارک پتہ اللہ کی طرف سے یہ فیصلہ ہوا کہ ایک جنگ کرنی ہے اور وہ بھی فیصلہ کن جنگ کرنی ہے جب جنگ کی بات آئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو اکٹھا کیا ان سے مشورہ کیا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا تو مہاجرین صحابہ میں سے حضرت ابو بکر کھڑے ہوئے حضرت عمر کھڑے ہوئے اور دیگر لوگ کھڑے ہوئے اور ان سب نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارادے کی تصدیق کی اور کہا کہ ہم آپ کے ساتھ لڑنے کے لئے تیار ہیں لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل مقصد یہ تھا کہ انصار صحابہ اکرام سامنے آئے کیونکہ مہاجرین تو کم تھے اکثریت انصار کی تھی اور ضرورت انصاریوں کی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد حضرت سعید ابن محاس سمجھ گئے حضرت سعید ابن محاس کھڑے ہوئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ شاید آپ ہم لوگوں کو مراد لے رہے ہیں شاید آپ چاہتے ہیں کہ ہمارا کیا ارادہ ہے اے اللہ کے رسول ہم آپ کے اوپر ایمان لائے ہم نے آپ کا کلمہ پڑھا ہم نے آپ کی باتوں کو تسلیم کیا اے اللہ کے نبی اگر آپ حکم دیں گے کہ سمندر میں داخل ہو جاؤ ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں ہم سمندر میں داخل ہو جائیں گے اے اللہ کے رسول ہم لوگ تو جنگوں میں جمع رہنے والے اور ملاقات کے وقت جنگ کے وقت ثابت قدم رہنے والے لوگ ہیں اور انشاءاللہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں باقی رکھا اگر اللہ تعالیٰ کی حکم سے ہوئی تو انشاءاللہ ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو وہ منظر دکھائے گا جس سے آپ کی آنکھیں تھنڈی ہو جائیں گی اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہی جواب سننا چاہتے تھے آپ نے جب یہ سنا کہ انساری صحابے کرام بھی تیار ہیں تو آپ غزوے بدر کے لئے نکل پڑے ناظرین اکرام غزوے بدر میں حضرت سعید بن محاذ رضی اللہ تعالیٰ نے پوری طریقے سے اپنی شجاعت اور بہادری کا جوہر دکھایا اور جتنی باتیں انہوں نے کہی تھی وہ محض ایک لفظی بندش نہیں تھی ایک ڈائیلوگ نہیں تھا بلکہ واقعی میں عملی طور پر پریکٹیکلی انہوں نے کر کے دکھایا اور اپنے پورے قبیلے کے ساتھ ان کے قبیلے کے جتنے لوگ بھی اسلام لائے تھے انہوں نے جنگ بدر میں پوری بہادری اور جوہ مردی کے ساتھ اپنی شجاعت کے جوہر دکھائے ناظرین اکرام یہ ہیں حضرت سعید بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی بہادری کا تذکرہ ابھی ہم آپ کے سامنے مزید کریں گے لیکن آئیے پہلے ہم ان کی کچھ فضیلتیں آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا اللہ کے نبی سرسل کے پاس ایک مرتبہ بہت قیمتی ریشم کا کپڑا لائے گیا صحابہ کے رام اس ریشم کے کپڑے کی بڑی تعریف کرنے لگے کیا خوبصورت کپڑا ہے کیا نرم کپڑا ہے کیا کپڑا ہے کپڑے کو لوگ چھو رہے ہیں کپڑے کی تعریف کر رہے ہیں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ارے تم اس کپڑے کی اتنی تعریف کرتے ہو واللہ اللہ کی قسم جنت کے اندر سعید بن معاز کے جو رومال ہیں ان کے جو مندل مندل عربی میں بولتے ہیں رومال کو جس کو ہم اپنی زمان میں رومال کہتے ہیں حضرت سعید بن معاز کا جو رومال ہے جنت کے اندر وہ اس سے زیادہ قیمتی اس سے زیادہ سوفٹ اور اس سے زیادہ نرم ہیں ناظرین کرام آپ اندازہ لگائیے حضرت سعید بن معاز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام اور مرتبے کا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے جس کو یہ کہہ دیا ہو کہ ان کو جنت میں رومال ملے گا تو اس کا تو سیدھا سیدھا مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جنت میں داخل کرے گا یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے الفاظ میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کو جنتی ہونے کی بشارت بھی دی ہے آپ کو جنتی قرار دیا ہے ناظرین کرام حضرت سعید بن معاز رضی اللہ تعالی عنہ غزوہ خندق کے موقع پر جب بنو قریضہ ایک یہودی قبیلہ تھا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے معاہدہ کیا تھا جب بنو قریضہ کے خلاف لڑائی کرنے کا معاملہ آیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعید بن معاز کو بھولایا اور ان سے کہا کہ تمہیں فیصلہ کرنا ہے بڑا نازک ٹائم تھا کیونکہ ایک زمانے سے مدینہ کے یہ دونوں قبیلِ عوث اور خزرج ان یہودیوں کے ساتھ ملجل کر رہتے تھے اور یہاں پر ہمیں ان قبیلے والوں سے نہیں بلکہ اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کے مطابق ہمیں فیصلہ کرنا ہے حضرت سعید بن معاز نے وہی فیصلہ کیا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ تھا حضرت سعید بن معاز نے کہا کہ یا رسول اللہ میرا فیصلہ یہی ہے کہ ان سے جنگ کی جائے ان سے قتال کیا جائے ان سے لڑا جائے یہی فیصلہ سات آسمانوں سے آیا تھا کیونکہ ان یہودیوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور مسلمانوں کے ساتھ بد اہدی کی تھی جو ایگریمنٹ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ آتے ہی کیا تھا اس ایگریمنٹ کو ان لوگوں نے توڑ دیا تھا اور اہد شکنی کا نتیجہ اور ایگریمنٹ کو توڑنے کا نتیجہ ایک ہی ہے اور اس کا نام جنگ ہے حضرت سعید بن معاز رضی اللہ علیہ وسلم نے یہی فیصلہ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے فیصلے کی تعریف کی اور کہا کہ ساتھ تمہارا فیصلہ وہی ہے جو سات آسمانوں کے اوپر سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ ہے تو ناظرین کرام یہ حضرت سعید بن معاز ہیں جن کی تعاید اور جن کا سپورٹ سات آسمان کے اوپر سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے ہم ان کی سیرت میں ایسے نقوش پاتے ہیں ایسی چیزیں پاتے ہیں کہ واقعی جن کے سبب ان کو یہ مقام حاصل ہوا کہ جب ان کا انتقال ہوا تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احتز عرش الرحمان لے موت سعید بن معاز یعنی اللہ کا عرش ہل گیا حضرت سعید بن معاز کی موت پر ناظرین آپ نے دیکھا کہ حضرت سعید بن معاز رضی اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دینے کا اعلان کیا اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انساری صحابہ کرام کی مدد کی ضرورت تھی حضرت سعید بن معاز نے فوراں کھڑے ہو کر یہ اعلان کیا کہ ہاں اے اللہ کے رسول ہم تیار ہیں اور ہم ہر موقع پر اگر آپ سمندر میں داخل ہونے کی بات کریں گے تو ہم سمندر میں بھی آپ کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہیں ناظرین ایک جنگ ہوئی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جس کو دنیا غزوہ احضاب کے نام سے یاد کرتی ہے اس جنگ میں تمام بڑے بڑے قبائل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خلاف مل کر لڑنے کے لیے آئے تھے اور یہ جنگ بہت ہی خطرناک قسم کی جنگ تھی اس جنگ کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے ڈیفنس کے لیے وہاں سے قریب میں ایک قبیلہ تھا جس کا نام تب بنو غیتفان بنو غیتفان کے دو سردار ان دونوں کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسالحت کرنے کی کوشش کی اور اس بات پر آپ نے مسالحت کرنے کی کوشش کی کہ مدینہ میں جو بھی خجور کی پیداوار ہو اس کا ون تھرڈ ایک تہائی حصہ ان کو دے دیا جائے جب حضرت سعید بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات پتا چلی تو حضرت سعید بن معاذ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کہا کہ یا رسول اللہ یہ بنو غیتفان کے لوگ ہیں ان کو ہم نے کبھی ایک خجور بھی اپنی نہیں دی اللہ یہ کہ وہ مہمان بن کر ہمارے یہاں آئیں یہ ہم سے خرید کر جائیں اور یہ لوگ تو بہت ہی کمزور اور دبے کچلے رہتے تھے ہمارے آگے بول بھی نہیں پاتے تھے یہ لوگ تو ہڈیوں کے ساتھ جو بال وغیرہ لگا رہتا ہے وہ کھایا کرتے تھے اور آج جب اللہ تعالیٰ نے ہم کوئی اسلام جیسی دولت دی ہے اللہ تعالیٰ نے ہم کوئی اسلام کی شکل میں ایک عزت اور نصرت دی ہے تو ہم ان کے سامنے دبیں اور ہم ان کے ساتھ اس بات پر صلح کریں کہ ہم ان کو اپنی اقتہائی پیداوار دیں گے واللہ ما نعطیہم الا السیوف اے اللہ کے رسول اللہ کی قسم ہم انہیں تو تلوار دیں گے ہم ان کا مقابلہ کریں گے اے اللہ کے رسول ہماری رائے بالکل نہیں ہیں کہ ہم ان کے ساتھ اپنی پیداوار اپنا مال دے کر اپنے آپ کو دبا کے اپنے آپ کو لو کر کے اپنے آپ کو جھکا کر ہم ان کے ساتھ ایگریمنٹ کریں اس کے بعد حضرت سعید بن معاز نے باقاعدہ آواز دیتے ہوئے للکارتے ہوئے بنو غیتفان سے کہا تھا کہ ہم تمہیں تلوار دیں گے تمہیں ایک خجور تو بہت مشکل ہے ہم تلوار سے تمہارا مقابلہ کریں گے ناظرین کرام جب سارے قبائل مل کر اسلام کو ملیہ میٹ کرنے پر تلے ہیں اور مسلمانوں کی پوزیشن اس وقت سمجھئے کی چاروں طرف سے دشمنوں کے بیچ میں نرگے کے اندر ہے ایسے موقع پر سعید بن معاز رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا صحابی اس کی حمد دیکھئے ان کی شجاعت دیکھئے اور اللہ کے دین کے لیے اور اللہ کے نبی کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دینے کا جذبہ دیکھئے کہ وہ للکارتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ ہم ایک پیداوار اپنی ایک خجور تو بہت مشکل ہے ہم تمہیں تلوار دیں گے ہم تلواروں سے تمہارا مقابلہ کریں گے ناظرین اکرام حضرت سعید بن معاز رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ خندق میں دشمن ان کے اوپر حملہ کرتا ہے یہ شہید ہو جاتے ہیں جب ان کا انتقال ہوتا ہے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں احتز عرش الرحمن لی موتی سعید بن معاز یعنی رحمان کا عرش حرکت میں آ گیا سعید بن معاز کی موت سے ان کے مقام کا آپ اندازہ لگائیے کہ ان کی موت پر اللہ کے نبی فرما رہے ہیں صحیح حدیث ہے کہ رحمان کا عرش ہل گیا مسلم شریف کی حدیث ہے علامہ نووی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس کا کیا مطلب ہوا کہ رحمان کا عرش ہل گیا کچھ لوگوں نے اس کی تعاویل کرنے کی کوشش کی ہے کہ رحمان کا عرش ہل گیا کا مطلب یہ ہے کہ عرش کے پاس جو فرشتے ہیں وہ کانپ گئے لیکن دراصل صحیح بات یہ ہے کہ حدیث میں جو لفظ جو جملہ جیسے آیا ہے ہم اس پر ویسے ہی ایمان رکھیں اللہ کا عرش اللہ کی ایک مخلوق ہے اور اگر حضرت سعید بن معاذ کا جو ایک مقصوص مقام تھا ایک مقصوص مرتبہ تھا اگر اس کی وجہ سے اللہ کے عرش میں حرکت پیدا ہوئی تو اس میں ناظرین کرام کوئی حیرت کی بات نہیں ہے ہمیں اس حدیث کو ایزٹیز مان لینا چاہیے ہمیں اس پر ایمان ایسا ہی رکھنا چاہیے حضرت سعید بن معاذ کا ایک اور واقعہ آپ کو بتا دوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب لعان کا حکم نازل ہوا جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم نازل ہوا کہ اگر کوئی مرد اپنی بیوی کو کسی کے ساتھ غلط حرکت کرتے ہوئے دیکھے لیکن اس کے پاس چار گواہ نہ ہو تو دونوں میاں بیوی لعان کریں گے یعنی دونوں میاں بیوی چار بار اللہ کو گواہ بنا کے اللہ کی قسم کھائیں گے اور اپنے آپ کو سچا اور سامنے والے کو جھوٹا قرار دیں گے یہ طریقہ اسلام نے بتایا اس صورت میں جبکہ مرد کو اپنی بیوی پر شک ہو لیکن چار گواہ اس کے پاس نہ ہو چونکہ اسلام میں زنا کے ثبوت کے لیے کم سے کم چار گواہ ہونے چاہیے جب لعان کا حکم نازل ہوا تو حضرت سعید بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر میں اپنی بیوی کو کسی غیر مرد کے ساتھ دیکھوں اگر میں اپنی بیوی کو کسی غیر مرد کے ساتھ دیکھوں لَذَرَبْتُهُ بِسْسَيْف بخاری کی روایت ہے بخاری کی الفاظ ہیں میں تلوار سے اس کو مار ڈالوں میں اس آدمی کو چھوڑوں گا نہیں میں اس کو تلوار سے مار دوں گا اور کوئی ریایت نہیں کروں گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ بات آئی لوگوں نے کہا کہ اللہ کے رسول دیکھئے ساتھ کے اندر کتنی غیرت ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر میں نے اپنی بیوی کے ساتھ لَوْ وَجَدْتُمْ عَمْرَاتِي رَجُلًا اگر میں اپنی بیوی کے ساتھ کسی مرد کو پاؤں لَذَرَبْتُهُ بِسْسَيْف تو میں تلوار سے اس کو مار ڈالوں واللہ کے نبی نے فرمایا اَتَعْجَبُونَ مِنْ غِیرتِ سَعْد میرے صحابہ کیا تمہیں سعْد کی غیرت پر حیرت ہے اَرَيْ سَعْد سے زیادہ غیرت مند تو میں ہوں واللہی اَنَا أَغْيَرُ مِنْ سَعْدٍ میں سعْد سے زیادہ غیرت مند ہوں اور مجھ سے زیادہ غیرت مند اللہ تبارک وطالہ ہے اور اللہ تبارک وطالہ نے اپنی غیرت کی وجہ سے ہی تمام گندی چیزوں سے تمام فواہش سے منع کیا ہے جتنے گندے کام ہیں اللہ تبارک وطالہ کو اسی لئے ناپسند ہے کیونکہ اللہ تبارک وطالہ غیرت مند ہے غیرت والا ہے ناظرین اکرام امام بخاری رحمت اللہ علیہ اس حدیث پاک کو صحیح بخاری کتاب توحید میں لائے ہیں جبکہ پوری حدیث میں کہیں بھی توحید کا کوئی ذکر نہیں ہے جانتے ہیں اس میں نکتہ کیا ہے نکتہ یہ ہے کہ توحید کس چیز کا نام ہے اور شرک کس بات کا نام ہے توحید اس کا نام ہے کہ اللہ کی عبادت کی جائے اور اس کے سوا کسی دوسرے کی عبادت نہ کی جائے اللہ کے آگے جھکا جائے اور کسی اور کے آگے نہ جھکا جائے تو جب ایک مرد اپنی بیوی کے بارے میں یہ پسند نہیں کرتا کہ اس کی بیوی کسی دوسرے مرد کے ساتھ جائے یا رہے تو اللہ تبارک و تعالی جو سارے بندوں کا خالق مالک رازق ہے بھلا وہ کیسے پسند کرے گا کہ بندہ میرا ہے رسط میرا کھاتا ہے زمین پر میری رہتا ہے میرے آسمان کے نیچے رہتا ہے میرا دیا کھاتا ہے اور میرے ساتھ شرک کرتا ہے تو غیرت کا تقاضی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مشرک کو معاف نہ کرے اس لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا اللہ تبارک و تعالی تمام گناہوں کو تو معاف کر سکتا ہے لیکن شرک کو معاف نہیں کرے گا ناظرین کرام یہ ہیں حضرت سعید بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ ان کے انتقال پر جب لوگوں نے جنازہ اٹھایا تو جنازہ بہت ہلکا تھا جنازہ بہت ہلکا تھا لوگوں نے ایسا محسوس کیا کہ کسی اور نے جنازہ اٹھایا ہے اللہ کے نبی نے سیدی اس میں ثابت ہے آپ نے فرمایا کہ ان کے جنازے کو فرشتوں نے اٹھایا ہے اللہ اکبر یہ مقام ہے سعید بن معاذ کا یہ مرتبہ ہے کہ ان کے جنازے کو فرشتوں نے اٹھایا ہے ان کی فضیلتیں دیکھئے کہ ایک طرف اللہ تبارک و تعالی کا عرش ان کے مرنے پر ہل رہا ہے دوسری طرف ان کے جنازے کو فرشتوں نے اٹھایا ہے اور تیسری طرف اللہ کے نبی حضرت سعید بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ نو سنتیس سال کے عمر میں سن پانچ حجری میں غزوہ خندق کے موقع پر ان کی شہادت ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ پیارے ہوتے ہیں ان کا مقام انساری صحابے کرام میں وہی ہے جو مہاجرین میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نوکائے اب آئیے ہم حضرت سعید بن معاذ کی زندگی میں کون کون سے سبق ہمیں ملتے ہیں درس اور عبرت کے کون سے پہلو ہیں ہم ان پر نظر ڈالتے ہیں حضرت سعید بن معاذ کی زندگی سے پہلا سبق تو یہ ملا کہ اگر اسلام کی دولت اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے تو ہم کوشش کریں کہ جو لوگ ہمارے انڈر میں ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ اس نعمت سے مالا مال کر دے آج ہمارے یہاں بہت سارے لوگوں کے پاس توحید کی دولت ہے صحیح عقیدہ ہے ان کے پاس قرآن و حدیث کا راستہ ہے ان کے پاس ان کے انڈر میں سیکڑوں لوگ کام کرتے ہیں لیکن انہوں نے کبھی بھی ان کو اسلام کی دعوت نہیں دی ان کو کبھی بھی صحیح عقیدہ اور منحج کی طرف نہیں بلایا ناظرین یہ بہت بڑی کمی ہے اور اس کو تاہی کا سوال ہم سے قیامت کے دن کیا جائے گا آپ نے دیکھا کہ حضرت سعید بن معاذ نے جیسے ہی اسلام قبول کیا اپنے پورے قبیلے کو اسلام قبول کرنے زبردستی ان سے کہا کہ اگر تم اسلام قبول نہیں کروگے تو میں اس قبیلے میں کسی سے بات نہیں کروں گا اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ان کا پورا قبیلہ اسلام لے آتا ہے ناظرین اکرام اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اہدہ دیا ہے آپ کو کرسی دی ہے سماج میں آپ کو عزت دی ہے تو اس عزت کو صرف دنیا کمانے کا ذریعہ مت بنائیے اپنے اہدے کو اپنے پاور کو اپنے سورس کو حق کی راہ میں استعمال کیجئے حضرت سعید بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی سے ہمیں ایک سبق یہ ملا کہ اگر اسلام آپ سے قربانی چاہتا ہے تو آپ قربانی دینے میں درمت کیجئے اللہ کے نبی نے جب غزوہ بدر کے پہلے صحابہ اکرام کے سامنے مشورہ طلب کیا تو حضرت سعید بن معاذ نے فوراں کھڑے ہو کر لبیک کہا اور اپنے دل کے جذبات کا اظہار کیا یہ ہمیں اور آپ کو دعوت فکر و عمل ہے کہ اگر ہم سے اللہ اور اس کے رسول قربانی کا مطالبہ کریں تو ہم فوراں قربانی دینے کے لئے تیار ہو جائیں اس میں کسی قسم کے اگر یا مگر کی تال اور مطول کی کوئی گنجائش ناظرین کرام ہمارے سامنے باقی نہیں بچنی چاہیے ناظرین کرام حضرت سعید بن معاذ کی زندگی سے ہمیں اور آپ کو ایک سبق یہ ملا کہ آج معاشرے میں برائیاں اور گندگیاں جو پائی جا رہی ہیں اس کے پیچھے بہت بڑا سبب غیرت کا فقدان ہے لوگوں کے اندر شرم و حیاء کی کمی ہے لوگوں کے اندر غیرت کی کمی ہے آج لوگ اتنے بے غیرت ہیں کہ اپنے ہی بہو بیٹیوں کو اپنی بیویوں کو بے پردہ اور ننگا مازار میں لے کر گھومتے ہیں اور ان کے ماتھے پر شکر نہیں آتی اپنی بیوی کے حسن کی اپنے دوستوں کے سامنے تعریف کرتے ہیں اور اسے بائی سے فقر و سعادت سمجھتے ہیں حضرت سعید بن معاذ نے ہمیں غیرت کا ایک سبق دیا غیرت کا ایک پارٹ پڑھایا کہ اگر ہم اپنے معاشرے میں اپنے گھروں میں غیرت کو عام کریں تو سماج سے بدکاری اور بے حیائی کا جنازہ نکل جائے گا اور سماج اسی افت و ناموس کا گہوارہ بن جائے گا جس افت و ناموس کا ہم صحابہ اکرام کی زندگیوں میں اور اس سوسائٹی میں وجود پاتے ہیں ناظرین اکرام حضرت سعید بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک سبق ہمیں یہ بھی دیا کہ حق کی راہ میں ہمیں کہیں بھی کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے بنو غیتفان کے سلسلے میں حضرت سعید بن معاذ پہاڑ کی طرح اٹل ہو گئے کہ نہیں ہم ان سے صلاح نہیں کریں گے ان لوگوں کو ہم تلوار کے ذریعے جواب دیں گے جو ہمارے دشمن ہیں جنہوں نے ہمارے ساتھ بد اہدی کی ہے وہ کسی بھی مروت کے لائق نہیں ہیں یہ حضرت سعید بن معاذ نے ہمیں ایک میسج دیا ایک پیغام دیا کہ ہم اللہ کے اور حق کی راہ میں کسی بھی کسم کی مداہنت کسی بھی کسم کی نرمی سے کام نہ لیں جہاں سختی کا موقع ہو وہاں سختی کریں اور جہاں نرمی کا موقع ہو ناظرین اکرام وہاں ہم نرمی سے کام لیں حضرت سعید بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی سے ہمیں اور آپ کو یہ چند بنیادی اسباق ملتے ہیں یہ دروس ملتے ہیں اور حضرت سعید بن معاذ کی صیرت ہم سے یہ مطالبہ کرتی ہے کہ ہم اپنی زندگیوں کو اللہ کے دین کے لئے وقف کریں ناظرین مجھے امید ہے کہ آپ نے حضرت سعید بن معاذ کی صیرت سے ان پہلوں کو اور عبرت و نصیحت کے ان فولوں کو چھنا ہوگا اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت سعید بن معاذ جیسے صحابہ اکرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ اگلے اپیسوڈ میں کسی دوسرے صحابی کی صیرت کے ساتھ پھر آپ سے ملاقات کرتے ہیں تب تک کے لئے اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ